محرم کی دسوئی کو شام تلق شبیر سے دنیا خالی تھی دوبی ہوئی غن کے ساگر میں سورج کی سنہری تھالی تھی جو ہس کر ایسے جانے نے اسے وقت سذکرات کیجئے پھر ملتے ہیں لگتے ہیں جگانے بیدار کہنے کا ہر ہوتے ہیں جو لوگ بازار میں سڑکوں پہ ہیں سبر کر آ جائے انشاءاللہ آپ کو جگہ نہیں ملے گی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ قابل قدر سامین دائیس پر بیٹے ہمارے معزز ظلمہ اکرام میرے عزیزوں میرے دوستوں آپ جب اتنی بات ماننے کیلئے تیار نہیں ہیں اگر آپ کو کہا جائے گا کہ تلوار ہاتھ میں لیجی تو پھر کیا ہوگا آپ فضلات سامنے تو آئیے جناب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مدہ سے آئیے ایک شاعر عقیدت میں ڈوب کے کرے اس سے آنکھیں ملا کر آپ کلاب سنوئے آپ فضلات سامنے آئیے اٹھ کر کم سے کم ابھی آپ کے سامنے ہمارے عقابی تشریف لائیں گے جب وہ بات کریں تو ان کو ترچھا ہو کر نہیں دیکھنا پڑے آپ کو لوگوں آئیے میں ناتے رسول کا مطلع اور چند بند آپ کے خوبصورت سماتوں کے حوالے کروں آپ سے میری گزاری شہر درخواست ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کریے اور درود پاک پڑھئے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا محمدی و عطرتی بیعددی کلی معلوم اللہ آئیے دوستو ناتے پاک کے مطلع سے پہلے میرا جی چاہتا ہے کہ دو بند میں آپ کے حوالے کرتا ہوں اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے یہاں زندگی گزارے جو طریق مصطفیٰ پر جو طریق مصطفیٰ پر یہاں زندگی گزارے جو طریق مصطفیٰ پر یہاں زندگی گزارے جو طریق مصطفیٰ پر جو طریق مصطفیٰ پر وہ خلیفہ خدا ہے وہی اسلمِ ولی ہے وہی اسلمِ ولی ہے وہی اسلمِ ولی ہے اور بطور خاص اس بند کو ملازہ فرمائیں آپ کے یہ بینر کی مناسبت سے بند پیش کر رہا ہوں نہ کوئی مثال ان کی نہ کوئی جواب اس کا نہ کوئی جواب اس کا ارے نہ کوئی جواب اس کا جو طریق مصطفیٰ پر یہ کتاب آخری ہے 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 آئیے دوستو ناتے پاک کا صرف دو تین بڑھیں آج ہمارا یہ ستائیسما رات ہے آپریٹر صاحب تھوڑا ساں میرا ساتھ دیجئے آپ اور ایکو تھوڑا بڑھا دیجئے آئیے دوستو یہیں موجود رہ کے ناتے پاک سنیں ایسا نہ ہو کہ آپ بیٹھے رہیں دل آپ کا آپ کے گھر میں رہے یہاں اپنے دل کو تھام موجود رکھیں اور محبت میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مدہ سرائی آپ سنیے اور اپنے دل کو منور کیجئے ہے جہاں میں اجالا ہے جہاں میں اجالا نبی کے قدم سے ہے جہاں میں اجالا نبی کے قدم سے ہے جہاں میں اجالا ہے جہاں میں اجالا ہے جہاں میں اجالا ہے جہاں میں اجالا نبی کے قدم سے نبی کے قدم سے ہے جہاں میں اجالا ہے جہاں میں اجالا اور دوستو بطور خاص اس بند کو ملازہ فرمائیں ہے جہاں اس بھر میں ہے جہاں ہاں بھر میں اجالا ہے جہاں سنم چارو خانہ گرابت قدامے سنم چارو خانہ ہوا پتوں کا زمالہ نبی کے قدم سے ہوا پتوں کا زمالہ دوستو نات پاک کا جو بند میں پیش کر دی جارہا ہے آپ نے اگر دل لگا کہ سنا تو آپ کا دل یقین منور ہو جائے گا ہم بڑے مشکور ہیں سلیمان صاحب کے بہت بہت شکریہ کہ آپ بہت محبت سے یاد کرتے ہیں جو میں کاٹ نہیں پاتا ہوں دوستو آئیے مجھ کو لگا کہ یہ انتیس سالہ اسٹیز پہ ناتخانی کرتے ہوئے پہلی بار کوئی مثلہ ایسا لکھا کہ جی چاہتا کہ بار بار پڑھوں آپ بھی ملاثر فرمائیں ایک بار کہیں سبحان اللہ سبحان اللہ ہے جہاں میں اجالہ نبی کے قدم سے ہے سنولا وہ چہرہ ہے سنولا وہ چہرہ منور منور ہے سنولا وہ چہرہ منور منور ہے سنولا وہ چہرہ ہے سنولا وہ چہرہ منور منور یہ رنگ بلالا نبی کے قدم سے نارِ تکبیر اللہ اکبر جناب قاری قمر الزمہ صاحب زندہ بعد قاری صاحب آپ کے ناس سے خوش ہو کر کے ہمارے بڑے عزیز جناب مکھیا شمیم صاحب جو کی ہاتھ پانچ سربے نام سے نواز اللہ قبول فرمائے بہت بہت شکریہ حسن اولا و چہرہ منور منور حسن اولا و چہرہ منور 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 یہ رنگ بلالا نبی کے قدم سے یہ رنگ بلالا آئیے دوستو بڑی تعداد میں ہمارے ہاں شورا کرام بیشیت پر تشریف رکھتے ہیں میں ان سب وہ خاتیب کروں گا اپنی اس مقتہ پر مرحظہ کمارنات خانی کمارنات خانی ارے کرتا وہی ہے کمارنات خانی کرتا وہی ہے کمارنات خانی کمارنات خانی ارے کمارنات خانی کرتا وہی ہے کرتا وہی ہے جو ہے بھاگ والا نبی کے قدم سے جو ہے بھاگ والا آئیے دوستو غاری صاحب اچھا رکھتا ہے کہ آپ کا جوش اور وہ بھولا پھرانا لوٹ جاگے ہونٹی صاحب کے بعد میرے دوستو ہمارے دوست نقمی ہندوستان مولانا موشان پورا طولے ہوئے ہیں دشمنی پھولے ہیں محسوس کر رہے گی میری آواز متاثر ہے لیکن لوگوں میں زیادہ دیر پڑھتا نہیں یہ میری فطرت میں دو تین منٹ میں آپ مولانا کی فرمائش لوگی سنی ہے اور میرا جی چاہ رہا ہے کہ ہندوستان کے تاریخی شہر کے اتنے بڑے علماء جب اس تشریف فرما ہے میں یہ سمجھ میں یہ محسوس کر رہا ہوں کہ میں اپنے درد کو بیان کروں دو تین بن ایک انقلاعی نظم آپ کے حوالے کروں جو آپ حضرات ملازہ فرمائے میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں ایک سچی تصویر ہندوستان کی تو آپ چھوٹ مت رہیے گا اے ستم در تیرا ظلم اڈھانا بھول جانے کے قابل نہیں ہے اے ستم در تیرا ظلم اڈھانا بھول جانے کے قابل نہیں ہے اے ستم در تیرا ظلم اڈھانا اے بھول جانے کے قابل نہیں ہے میرا رونا تیرا موسکرانا بھول جانے کے قابل نہیں ہے بند ملاقہ فرمائے اپنی نسلوں کو تاریخ اپنی بے وفا میں بتا کے مروں گا بڑی دور دیکھیں فیضہ بات کر دیکھیں تب شر سمجھائے گا اپنی نسلوں کو تاریخ بے وفا میں بتا کے مروں گا بے وفا میں بتا کے مروں گا کر کے ویران بستی بسانا اور بھول جانے کے قابل نہیں ہے کر کے ویران بستی بسانا بھول جانے کے قابل نہیں ہے اے کمر زخمیں ایسا لگا ہے جن کا مر ہم نہ کوئی دوا ہے اے کمر زخمیں ایسا لگا ہے جن کا مر ہم نہ کوئی دوا ہے سنگ دل تیرا نشتر لگانا بھول جانے کے قابل نہیں ہے آئیے دوستو میں مولانا کو فرمائش کو آپ کے حوالے کر رہا ہوں لیکن آپ بار بار سنتے آ رہے ہیں بیس سو سال سے اس کلام کو لیکن آج شاید اس طرح نہ پڑ پاؤں تو آپ محمد جائیے گا دوبی ہوئی غم کے ساغر میں سورج کی سنہری تھالی تھی دوبی ہوئی غم کے ساغر میں سورج کی سنہری تھالی تھی ارے محرم کی دسوی کو محرم کی دسوی کو شام تلک شبیر سے دنیا دوبی ہوئی غم کے ساغر میں سورج کی سنہری تھالی تھی جو ہس کر ایسے جا دے دے جو ہس کر ایسے جا دے دے ایسا تو ہمیں بدلال کوئی یہ ان کے نوازے تھے جن کے یہ ان کے نوازے تھے جن کے کاندھ پہ محرم کی دسوی کو شام تلک شبیر سے دنیا خالی تھی ایک بار بولیے سبحان اللہ بسمت میں لکھاتا کٹ مرنا ورن حسین ابن علی ارے کب موت سے ڈرنے والے تھے کب موت سے ڈرنے والے تھے سو بار کی دیکھی بھاری تھی محرم کی دسوی کو شام تلک شبیر سے دنیا خالی تھی کربل سے لٹتے پہنچے حرم ارے ملنے کو سکھیا آئی تھی جس مان کو دیکھا وہ جڑا تھا ارے جس مان کو دیکھا اجڑا تھا جس گود کو دیکھا خالی تھی محرم کی دسوی کو شام تلک شبیر سے دنیا خالی تھی آخری بن پولا سا فرما ہے ہسنین کی اممہ نے اپنے دونوں بیٹوں پو داد دیا unde �یamed بچے تو دلاور تھے ہی مگر بچے تو دلاور تھے ہی مگر اممہ بھی بڑی دل والے تھے محرم کے دسمی کو شام تلک شپیر سے دنیا کھالے تھے تو اس کو آپ دیکھ رہے ہیں ایم بی میڈیا یوٹیوب چینل اس طرح ویڈیوز آپ کو بلتا رہے ہیں لائپ پر سسکر آپ جنو کر لینا اور اس ویڈیوز کا اپنے دوستوں میں شر ضرور کرنا پھر ملتا ہے ایک اور اچھی ویڈیوز لے کر تک تک اجازت دیجئے السلام علیکم خدا حافظ